افتر حسین افتر عظیم آبادی کے بعد میں بہت ہی عزت و احتیرام کے ساتھ عالی جنار مولانا سید شپر حسین ریزی صاحب لکھنوں کے قدمت میں حاضر ہوتا ہوں پارول کو مجلس کے لیے مجلسے غم کی اپتدار زینب مجلسے غم کی اپتدار زینب تیری عزت کی اتخار زینب جو بھی ماتم حسین کا کر لے حق ہوئے اس کے کرے دعا زینب آپ کے روبرو عالی جنار مولانا سید شپر حسین ریزی صاحب لکھنوں کے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین و طہا و یاسین و مولانا و مولا سقلین امام اللہ حرمین صاحب کعب قوسین جدل حسن والحسین ابل قوسین اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ رحمن الرحمن 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 وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَرَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَا اسْدَقُ السَّادِقِينِ وَقَالَ اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنِّي عبداللہ وَتَعَلَنِي الْقِطَانُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا صَلَوَاتِهُ حضرت بہتی اختصار سے آپ کی خدمت حرکت کرنا ہے کیونکہ نصف شر تو بہرحال بزر چکی ہے اور انجیمنِ حائل ماتمی کو نوحہ خانی بھی ہونا ہے لہذا میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا حضرت آپ سے پوری توجہ کی گزارش ہے بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں اللہ علیہ وسلم رشادِ پروردگار ہو رہا ہے جنابِ عیسیٰ نے جو گہوارے میں کلام کیا اسی کو قرآن نے اپنے دامن میں محفوظ کیا جنابِ مریم کے ہاں جب عیسیٰ کی بلادت ہوئی اور جنابِ مریم اپنے بچے عیسیٰ کو لے کر آئیں تو یہودیوں نے ایک سوال کیا تھا کہ مریم تم یہ بچہ کہاں سے لائیں اس لیے کہ تمہارے شوہر تو تھا نہیں تو پھر یہ اولاد کہاں سے آئی ہے اس بچہ کہاں سے آیا دیکھیں میں ایک جملاب کی خدمت میں ارض کر دوں اس مختصر سے وقت میں صرف تین گہواروں کا ذکر کرنا ہے قرآن سے لے کر تاریخ تک حدیثوں تک پہلا وہ بچہ کہ جس نے گہوارے میں کلام کیا وہ جنابِ عیسیٰ ہے ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنابِ مریم کو معصومہ کہا اور صرف معصومہ نہیں کہا جنابِ مریم کو قرآن میں اللہ نے صدیقہ بھی کہا تو مریم اپنے وقت کی معصومہ ہے مریم اپنے وقت کی صدیقہ ہے تو پروردگار جب یہ معصومہ تھی جب یہ صدیقہ تھی اور تُو نے بنایا ہے معصومہ تُو نے انہیں صدیقہ بنایا ہے تو کم سے کم ہتنی جانتے دے کہ یہ آپ تو بھی کر لے یہ شادی بھی کر لے تو کہا نادان تجھے معلوم نہیں ہے مریم کے زمانے میں کوئی مریم جیسا نہیں تھا مریم کے زمانے میں کوئی مریم جیسا نہیں تھا میں کیا ذکر رہا ہوں ارے مریم کا جیسا تو کائنات میں ہو نہیں سکا محمد جیسا کوئی جویہ میں جانتے ہیں سلاماتے ہیں محمد اور جو بھی ان کے جیسا پڑھنے کا اگر خواب بھی دے تو اسی کا نام کر کے اولا بن جاتا ہے یا آدم کا کوئی مسئلہ اور دوڑی نہیں ہے آپ آزامہ راہد جنزا قبلہ نے جو اپنی تفسیر لکھی انوار القرآن میں آج دیکھے جس میں ایک رسالہ بھی اسی میں جسپاہ لکھا ہے کہ جناب آدم جو جنت میں رہنے لگے تو یہ سمجھ لیا کہ جنت کے ہم مالک ہو گئے جبریل کے لئے حکم ہوا کہ انہیں جنت کے سیر کراؤ اور جب پردہ ہٹا تو انہوں نے دیکھا کہ پانچ انوار ہے اور جب دیکھا تو کہا جبریل سے جبریل یہ کون ہے کہا ہم پہچانیے اب جو پہچانا تو کہا یہ محمد کا نور ہے یہ علی کا نور ہے یہ فاطمہ کا نور ہے یہ حسن کا نور ہے یہ حسین کا نور ہے پر جہ جہاں آدم نے دیکھا تو اب ان کے دل میں وہی بھی ایک خیال آ گیا پر وردگار یہ محمد کا نور یہ علی کا نور مجھے بھی اتنا نور دے دے کہ میں محمد جیسا بن جاؤں میں علی جیسا بن جاؤں ایلال یا قدرت ہوا آجاؤں تم جنت میں رہتے سے تمہارے دل میں محمد جیسا بننے کا خیال کیسے آ گیا علی جیسا بننے کا خیال کیسے آ گیا اب تم ایک لمحے کے لیے میری جنت میں ٹھہر نہیں سکتے میری جنت خالی کا دو آدم کو فوراں جنت آدم سے چھڑا بھی گئی ارے بھور تو کہیے ایک نبی ہے ایک معصوم ہے اگر بشر ہے اگر ایک لمحے کے لیے محمد جیسا بننے کا خیال آئے تو اللہ ہم سے جنت میں رہنے نہیں دیتا اور وہ پوری زندگی کہتا رہے محمد ہمارے جیسا وہ جنت کیسے جا سکتا سلاماتے لو محمد دیکھیں دنیا دی بات ہے کہ پروردگار تو نے معصومہ بنایا تو نے صدیقہ بنایا تو کم سے کم آپ تو کی اجازت دے کہا مریم جیسا کوئی کائنات میں ہے اس دور میں اس زمانے میں کوئی چھائی نہیں تو ہم نے مریم سے کہا کہ مریم تم شادی نہ کرنا اس لیے کہ تمہارے برابر کوئی نہیں تمہارا کوئی کوفو نہیں ہے اچھا جب تُو نے کہا کہ شادی نہ کرنا تو پھر اولاد دینے کی ضرورت کیا تھی میں کیا حرص کر رہا جب کہا تُو نے شادی نہ کرنا مریم تمہیں شادی نہیں کرنا تو نہیں کرتی نہیں کی پھر اولاد جو تم نے تھی بغیر شوہر کے تُو نے تو قرآن نے فاہم بنایا ہے کہ ہم اولاد دیں گے تو میاں اور بیوی کے ذریعے سے یعنی بسیلے کے ذریعے سے یہاں صرف مریم ہے جب تُو نے معصومہ بنایا جب تُو نے صدیقہ بنایا تو بیٹی کے شادی نہیں کیا اولاد نہ دیتا آواز آئی یہی قرآن میں میں بتانے کے لیے کہ چونکہ ہم نے مریم کو صدیقہ بنایا ہے اور صدیقہ بغیر اولاد کے رہ جائے مجھے جوانا نہیں ایک بھری توجہ سنگے صدیقہ بغیر اولاد کے رہ جائے مجھے گوانا نہیں ہے میں اپنی قدرتے کاملہ صحیح سے اولاد دوں گا اس کا مطلب قرآن میں مزاد بنا دیا کہ جسے تم صدیقہ کہوگے کم سے کم اسے صاحب اولاد ہونا صدیقہ بغیر اولاد صدیقہ بغیر اولاد یہ اس کا مطلب قرآن کی بات ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے آجا دیکھیں ایک بات آگئی جو جملہ عرض کر دوں بہت ہی اختصار عرض کر رہا ہوں کہ ہر عورت کے ٹیم دور ہوتے ہیں وہ بھئی ٹیم شرفتی بن جا کیا کہ اگر وہ کسی کی بیٹی ہے اور اگر بات کسی عہدے پر ہے تو یہ بہران اس کے لئے شرف اگر شوہر کسی اچھے عہدے پر ہے تو یہ اس کے لئے شرف بیٹا کسی اچھے عہدے پر پہنچ گیا تو اس کے لئے شرف تو مریم کے لئے قرآن نے صرف ایک شرف کہا کیا ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے پھر کوری توجہ بسیع کی ماں ہے لیکن فاطمہ زہرہ کو اللہ نے دین شرف دیئے مجھے اللہ مرحبان نے بھی کہا دین شرف دیئے بھئی پوری توجہ رکھ لے گا بات ہے تو وہ بھی ماں سوم شوہر ہے تو وہ بھی ماں سوم بیٹے ہیں تو وہ بھی ماں سوم ارے میں ایک بات بیٹے کی نہیں کروں گیارہ بیٹے ماں سوم ہیں مریم کے کے تنہاں ماں سومہ تھی تو اللہ نے ایک مسیح دے دیا اب تب ہی آپ نے ایک اور ایک کی مثال سنی ہے ایک تو ایک اور ایک اور کہہ دیا جو کتنے ہوئے وہ کہا ساب گیارہ ہوئے بھئی پوری توجہ رکھئے ایک اور ایک مل کر دونوں ہی گیارہ ہوئے تو مریم کنہاں ماں سومہ تھی تو اللہ نے ایک مسیح سا دے دیا ادھر مولا علی بھی ماں سومہ ادھر فاطمہ زہرہ بھی ماں سومہ تو اب یہ ایک اور ایک مل کر گیارہ ماں سومہ اللہ کے ساتھ سلاماتے ہیں تو دیکھیں مریم کے لئے شرف ایک ہے اب فاطمہ زہرہ کے لئے شرف کیا ہے کہ وہ نبی کی بیٹے علی کی زوجہ حسنین کی ماں لیکن ڈاکٹر علی شریعہ کی ایک جملہ لکھتے ہیں اپنے کتاب میں ان کے کتاب کا نام ہے فاطمہ فاطمہ کیا کہتے ہیں کہ میں یہ شرف مان لوں یہ شرف ہے لیکن کیا اسی پہ رکھ جاؤں اتفاہ کرلوں کہ نبی کی بیٹی ہے اسی پہ اتفاہ کرلوں کہ علی کی زوجہ اسی پہ فاموش ہو جاؤں کہ حسنین کی ماں ہے نہیں اگر ایک عورت کے لئے یہ فخر کی بات ہوگی کہ بیٹا بی آئی ایس شوہر بھی آئی ایس اور اولادیں بھی آئی ایس تو دیکھیں یہ باہ شوہر بیٹے کے ذریعے سے شرف ہے اس عورت خود اس عورت کا کوئی شرف نہیں کیا تکرنا ہوں بھئی آپ کہاں میں جمعہ سوڑا ہے یہ بات کی وجہ سے شرف شوہر کی وجہ سے شرف بیٹے کی وجہ سے شرف مگر خود اس عورت کا شرف کوئی نہیں اب دیابترانی شریعتی لکھتے ہیں کہ اسی پہ رکھنا جانا کہ فاطمہ نبی کی زوج نبی کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسنین کی ماں ہے یہ شرف اپنی جگہ مگر خود نگاہ خدرت میں فاطمہ عصمت کی مرکب ہے دیکھیں دیکھیں یہ بات ہے فاطمہ خود اپنی جگہ پر ماسو مار تمہیں اگر رہا تھا جناب مریم نے عیسیٰ کو کوٹ میں لیا اور عیسیٰ گہوارے میں ہے یہودی کلام کر رہے ہیں مریم بچے کہاں سے لائے جواب نہیں دیتے قدرت نے کہہ دیا ہے مریم روضہ رکھ لو یہ اسلام کا پہلا روضہ مگر آو پہلا روضہ جناب ہمارے اور آپ کے پانچوے امام حضرت امام محمد باطن سواب کیا کہ جو مولا کون سا روضہ جس میں کھایا بھی گیا اور پیا بھی گیا مگر روضہ نہ کہا جناب مریم کا روضہ تھا کیوں اللہ نے مریم سے کہا مریم کھاؤ پیو سب کچھ کرو مگر یہ جاہل قوم ہے اس کے سامنے لب نہ ہلانا خاموش رہنا یہ دیکھیں بلکل خاموش وہ کلام کر رہے یہ بلکل خاموش ہے تو جناب مریم نے چھپ کر روضہ رکھا اور جب وہ کہہ رہے تھے تو بس اشارہ کیا اب قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا اس بچے سے کیسے پوچھے جو بھی گہوارے میں ہے بائیسہ نے کلام کیا اندی عبداللہ آتانیل کتاب وجانی نبیہ میں اللہ کا بندہ نبی بنا کر بھیجا گیا اللہ نے مجھے صاحب کتاب بنایا یہودی ایک ایک کر کے بھارنے لگے کیوں جا جاؤں مسئلہ کچھ میں آئے تھے جا جو ہے اس مت پہ اطراز تھا کہ ہم جاہل پردو سہی مگر اتنا ہمیں معلوم ہے جو بچہ پیدا ہوتے ہی کلام کرے اس کے پالنے والے غلق نہیں ہوتے جو بچہ پیدا ہوتے ہی ہم جاہل ہیں پردو ہیں ستی ہیں سب کچھ ہیں یہودی ہیں مگر اتنا معلوم ہے یہودی مزاج بھی یہی ہے جو بچہ گہوارے میں بولے اس کے پالنے والوں پہ ہم شک نہیں کرتے علی نے اسی لئے چاروں کتابوں کی تلاوت کی بھئی پوری توجہ علی نے اسی لئے چاروں کتابوں کی تلاوت کی تو جناب جناب عیسیٰ نے کہوارے میں کلام کی دوسرا بچہ قرآن نے کہا کون جناب یوسف ایک منزل پہ آگے اسمت تامدار ہو رہی تھی تو دہوارے میں بچہ بولا اور اسی کی اسمت پر اسی کے بعد پر جناب یوسف ساکھ چھوٹے ہیں مگر جب جناب یوسف مصر کے بعد شابہ دے تو اللہ نے کہا تمہارا وزیر فرا شک بنے گا وہاں جائے دیکھا دبلہ پدلہ ایک انسان معمولی لباس پہنے قبر وزگار یہ کام کہا تمہیں معلوم نہیں ہے اس نے بچپنے میں تمہاری اسمت کی گواہی دی تھی لہذا اب یہ تمہارا وزیر بنے گا قرآن نے مزاج بتا دیا کہ جو نبی کا گواہ ہوتا ہے وزیر بھی وہی ہوتا ہے سلامات میں نے منا اور تیسرا کہہ سرکار سیدو شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام ارادت و سعادت پوری کائنات میں خوشی کی لہر دور گئی اس لئے جنت خوش ہے کہ مالک جنت آیا ہے سردار جنت آیا ہے فاطمہ دہرہ خوش ہے کہ میرا فرزند آیا ہے نبی خوش ہے کہ اسلام کا بانی آیا ہے اللہ خوش ہے کہ میرے اسلام کا محافظ آیا ہے ارے بھئی زمین خوش ہے کہ ابو تراب کا لخت جگر آیا ہے اور خود آلی اپنی جنگے خوش ہے کہ اسلام کا بخار آیا ایسے میں تاری سے لکتی ہے کہ جبریل آسمان کی پلندیوں سے سلامی کے لئے آ رہے ہیں یہ پہلا کہہ بارا جہاں سلامی کے لئے وہاں سے فرشتے آئے اور جب آئے تو راستے میں دیکھا ایک مفلوج ملک پر لے لیے گئے وہ بھی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نبی کے جمنستان میں بل کھلا ہے جس کا نام حسین ہے ہم مبارک بات دینے کے لئے جائے پہلاں مجھے بھی وہاں تک یہ کہ چلو فرشتے کو اپنے پر پہ لیا نبی کے در پہ ادھارا مبارک بات پیش کی اور جب پیش کر دی تو کہاں اللہ کے رسول ایک ایسا بھی ملک آیا جو وہاں تک جا نہیں سکتا پر نمبر نے بھرمایا کیا ہوا پوری رتاں جبریل نے بتائے وہاں جملہ سنیے آج کے سکر میں حادر کر رہا نبی نے کہا ٹھیک ہے آج پوری کائنات خوش ہے تو لے جاؤ حسین کے جسم سے نمس کرنا حسین کے گہوارے سے اسے مس کرو حسین کے گہوارے سے مس کرو جیسے ہی حسین کے گہوارے سے مس کیا اسے بالو پر مل گئے اب کہیے تو ایک جملہ آپ کی سکر میں اذکر دوں نو جب تک لی کرتے تھے اور خون پتھر ماتی تھی جب پتھروں میں دپ جاتے تھے تو جنابِ چبریل آتے تھے پتھروں کو ہٹاتے تھے ان کے زہموں پر اپنے پروں کو لگاتے تھے تو مرہم بن جاتے تھے جب پر ان کے زہم دھیت ہو جاتے تھے یعنی ایک نبی اگر اپنے جسم میں کمدوری محسوس کرے تو ملک کے پر کا محتاج ہو جائے لیکن اگر ایک ملک اپنے پروں میں کمی محسوس کرے تو امامت کا محتاج رہا جائے سلامات پر محمد لے جاؤ کے رہے حسین کے گھر آئے سے مس کرنا جملہ سنیے جنابِ یعقوب اپنے بیٹے یوسف کو رویا کرتے تھے جملہ آپ کی صدمت میں یہی جملہ دیکھ جا رہا ہوں لیکن اس کا محاصل اپنے بیٹے کو لے کر رویا کرتے تھے ہائی یوسف ہائی یوسف ہائی یوسف جنابِ یوسف کے بھائی بھی آئے اور جو مصر میں ساری باتیں ہو گئیں تو کہا بتاؤ بابا کا حال کیا ہے کہا بابا نے روتے روتے اپنے آنکھوں کا نور کھو دیا تو جنابِ یوسف نے اپنا کرتہ اتارا اور اتارنے کے بعد کہا لے جاؤ اسے بابا کے چہرے پر ڈال دی یہ واقعہ جو قرآن نے بیان کیا ہے اب اس کرتے کی روزہ سن لیجئے کرتہ تھا کیسا کہاں سے آیا جنابِ شیفِ صدوق علی رحمہ نے اپنے کتاب میں لکھا جنابِ ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے تو جبریلِ امین جنت سے یہ پرتہ اللہ کے حکم سے لائے اور جنابِ ابراہیم کو یہ پرتہ منا دیا اسی کی برکت سے جنابِ ابراہیم آگ سے بچ گئے اور یہ پرتہ پھر میراس میں جنابِ اسحاق کو ملا اسحاق سے یاکوب کو ملا یاکوب سے یوسف کو ملا تو یہ پرتے کی سفت تھی کہ اگر کسی بیمار کو بہنا دیا جاتا تھا تو وہ اچھا ہو جاتا تھا نابینہ کے چہرے پہ ڈال دیا جاتا تھا تو وہ پینہ ہو جاتا تھا دیکھیں جنتی کرتہ ہے اور اتنے معصوموں کے جسموں سے مس ہوا ہے وہی یہ کرتہ جنابِ یوسف نے دیا اور کہا لے جاؤ میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا اب جو کرتہ لے کے چلا اور کرتے کو اس نے اپنے کاندھے پہ ڈالا مصر سے فلسطین کی طرف چلا جنابِ یاکوب نے اگر اپنے بیٹوں کے بیٹوں سے کہا کہ اگر مجھے سکھیا یا ہوا نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو معلوم آئے ہاں سوچیں دوسرے کہ اتنی دور سے یاکوب کو یوسف کی خوشبو معلوم ہو گئی مگر جس کے کاندھے پہ کرتہ تھا اسے تو کوئی خوشبو نہیں معلوم ہو رہی میں کیا عرض کر رہا ہوں جس کے کاندھے پہ کرتہ تھا اسے خوشبو نہیں مٹھا کر لے گا کہا یہ معصوم کا لباس ہے معصوم ہی خوشبو محسوس کرے گا معصوم کی خوشبو معصوم محسوس کرے گا اب آپ سمجھے جب جساں میں نبی تھے تو حسن نے کیسے خوشبو سمجھے بتا دیا نانا کی خوشبو آ رہی حسین نے کیسے بتا دیا نانا کی خوشبو آ رہی یہ خوشبو نہیں اسمہ کی دلیل بنتے جا رہی ہے سنوات پر محمد اب اسی کی طرح ملاحظہ فرمائے اب کسیر آیا کرتہ ڈالا گیا قرآن اسی کو کہہ رہا ہے فلمان جال بشیر وال آہو علاوہ بہت ہی فرقت تا بشیرہ اب جب کہ وہ بشارت دینے والا کرتہ آیا اور ڈالا ان کے چہرے پر فورا آنکھوں کا نور آ گیا واپس آ گیا معمود نگاہے قرآن میں اتنا عز کر دوں کہ یہ پرتہ کیا خودہ تھا اگر تُو چاہتا تو ڈاریٹ کیا نور نہیں دے سکتا تھا یہ پرتے کو وسیلہ کیوں منایا کہ اگر ڈاریٹ دے دیتا تو تم ڈاریٹ کے قائل ہو جاتے داریٹ کے قائل ہو جاتے ایک نبی کو بھی نور دے رہا ہوں تو ڈاریٹ نہیں وایا میں کھارت کر رہا ہوں وسیلے سے بھئی جملہ ملاجہ برمائی وہی پرتہ آیا فلمان جال بشیر والقہ ہو علاوہ جہی فرطت کا وسیرہ اور جب کہ وہ پرتہ گار آ گیا ان کے چہرے پر فورا آنکھوں کا نور آ گیا تو جو یوسف کے جسم سے پرتہ مس ہو جائے اس سے ایک نابینا کا نور آ سکتا ہے تو جو حسین کے گہوارے سے مس ہو جائے سلام آجا اور اگر اسے بالو پر ملے تو ہوا میں پرواز کی اور اس نے فطر اس نے کہا ممیسلی ممیسلی انا تی قل حسین کون ہے میرے برابر یعنی جو حسین کے گہوارے سے مس ہو جائے تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کے کوئی برابر ہی نہیں ہے کون ہے میرے برابر دیکھئے میں درِ علی کا تواف کر رہا چکر لگا رہا اور کہتا جا رہا بات تو نہیں ہے کبھی پھر انشاءاللہ کے خدن نعز کروں گا تواف کر رہا اور کہتا جا رہا ممیسلی ممیسلی انا تی قل حسین کون ہے میرے برابر میں تو حسین کا آزاد کر دا تو فطر اس لیے تواف کیوں کر رہا کہاں کعبے کا تواف کیوں کرتے ہو کہاں وہاں کس لیے تواف ہوتا ہے کہ گناہ اور خطائے ماف ہوتی ہیں تو کہاں یہاں ہماری خطہ ماف ہوتی ہے وہ تمہارے لیے کعبہ ہے پھر پوری توجہ رکھئے گا وہ تمہارے لیے کعبہ ہے یہ ہمارے لیے کعبہ ہے بس فطر اس کہہ رہا ہے ممیسلی ممیسلی انا تی قل حسین میں حسین کا آزاد کر دا فطر اس تول نائم میں کر رہا میں وہاں دیتی تو اللہ نے بالو پر لے لیتا ایسا نہ ہو اللہ بالو پر لے لے کہ نادام یہی بتانا چاہتا اللہ جو چیز دیتا ہے اسے واپس لے لیتا لیکن آل محمد کے در کا کرم ہے جو بھی راہ خدا میں ٹے دیتے ہیں اسے کبھی واپس نہیں لیا گیا سلام آمد محمد یہ قدید بات ہے خوشبو کی اگر کہیے حالانکہ اسمک کی دلیل ہے خوشبو یعقوب کے بیٹوں نے جن کے پاس یہ کرتا تھا انہوں نے خوشبو نہیں محسوس کی مگر یعقوب نے اتنی دور سے خوشبو محسوس کرنی چادر میں نبی ہیں حسنین میں خوشبو محسوس کرنی مگر جنابِ عباس کی جب گلادت ہوئی اور مولا علی نے کہا کہ میرے لال حسین عباس آنکھیں نہیں کھونے یہ جنابِ زینب نے مولا علی کو اٹھتے رہی تھی تو کہا مجھے معلوم ہو گیا میں نے بھی نبی کے ماں کے ہاتھوں پر آنکھیں نہیں کھونے جب تک میرا پھائی نہیں آگیا تاریخ آپ پھائیے جیسے ہی امامِ حسین آئے جنابِ عباس نے یا یوں کہوں کہ وفاؤں کے تاجدار نے امامت کی خوشبو محسوس کی تو فوراں اپنے آنکھوں کو بڑھا دیا آنکھوں کو کھوڑ دیا یہ عدیم بات ہے یہ اس مجھے سورہ ہے بھر جملہ کی ضدن میں ارض کروں کہ یہ عباس جو حسین کی آغوش میں آئے تو سب سے پہلے چہرہِ حسین کو دیکھا کربلہ اسی نیاب جانتے ہیں ایک عجیب بات آپ کے سنمن میں ارض کرنا چاہتا ہوں اور یہی اب پاس حسین کے فوج کے خانی سردار نہیں ہوئے آلمدار بن گئے آخری فضائل کا جملہ آپ یہ چاہے فضائل کا سنجھے اور چاہے مسائل کا سنجھے امامِ حسین نے آلمدار بنایا اور اس کے آلمدار پدند گئے نبی نے کبھی جعفرِ تیار کو آلمدار بنایا کبھی نبی نے حمدہ کو آلمدار بنایا کبھی علی کو آلمدار بنایا کبھی علی نے محمد حنفیہ کو آلمدار بنایا لیکن آج جب آلمدار کا نام آتا ہے تو ذہن میں صرف اپاس آتا ہے صرف اپاس آتے ہیں میں جملہ کی ضمن میں ارض کر دوں ہم نے اس آلم کی تساوٹی دے دیکھیں ابھی آلم اٹھا تھا آپ نے دیکھا کہ کیا تساوٹی ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں دو خوشیاں بڑی عظیم ہیں پندرہ آغاز 26 جنوری اس میں پرانے مجرموں کو چھوڑا جاتا ہے خوشی میں پھر کہ ازاد ہندوستان کا جھنڈا بھی نکلتا ہے پرچم بھی نکلتا ہے نشان بھی نکلتا ہے ارے ہم بڑے پاکستانی نواز تھے ہم نے کہا وہ بھی مسلم ملک ہے ہم نے پاکستان کے جھنڈا نگال دیا اگر ازاد کیا ہوا کہ پلیس آئیں اس نے جیل میں ڈال دیا اور کہا کہ قاتل کی زمانت ہو جائے گی مگر تمہاری زمانت نہیں ہوگی کیا کیا میں نے کس کو قتل کیا کہ قتل چھے بڑا کی ارم ہے تم دیش کے غدار ہو بھائی پوری توجہ رکھئے گا ذرا جا کے سنیے آنکھیں کھول کے سنیے تم دیش کے غدار ہو قاتل کی زمانت ہو جائے گی تمہاری زمانت نہیں ہوگی کیوں کہ کسی غیر کے ملک کا پرچم تم نے ہمارے ملک میں نکالا ہے اب تمہیں صدا ہوگی کوئی چھوڑانے والا نہیں رہے گا تو میں نے کہا اتنا اور بتا دو مجھے کہ اگر پاکستان کا پرچم یہاں نکال دوں ایران و جاپان کا پرچم نکال دوں تو میں مجرم بن جاؤں لیکن یہ پرچم ہے اب پاس بھی تو ہندوستان کا پرچم نہیں ہے نا یہ تو کربلا کا پرچم ہے بھائی پوری توجہ اور یہی اب پاس کا پرچم ہندوستان میں بھی نکالتا ہے پاکستان میں بھی نکالتا ہے جاپان میں بھی نکالتا ہے امریکہ میں بھی نکلتا ہے لندن میں بھی نکلتا ہے تو میں نے پوری حکومتوں سے دنیا کی ساری حکومتوں سے پوچھا جس ملک میں بھی کسی غیر ملک کا پرچن نکالتا ہے تو اس کو فوراں حوالات میں ڈالتے ہو جیل میں ڈالتے ہو زمانتیں نہیں ہوتی لیکن یہ پرچنے آپ پاس پوری دنیا میں نکلتا ہے کوئی ماتا نہیں ہے کوئی قتل نہیں کرتا کوئی جیل میں نہیں ڈالا جاتا تو کافر حکومتوں نے بھی ایک جا ہو کر کہا تم نے پہچانا نہیں کسی اور ملک کا پرچم اٹھاؤ گے تو خطاری کی بھوائے گی اب پاس کا پرچم نکالو گے وفات آئے گی آج یہ پرچم ہے آج پوری دنیا کی حکومتیں یہ مانتی ہیں کہ یہ پرچم غداری والا پرچم نہیں ہے یہ وفاداری والا پرچم اور ایک جملہ یہ بھی کہتوں بروقت مسائل پرچم میں یہ بھی بات ہندوستان ہمارا اتنا بڑا تھا وہاں تک ہندوستان کا پرچم لہرائے گا جہاں تک یہ ہندوستان کی حکومت جتنی حکومت ہے اور پاکستان کا پرچم وہاں تک لہرائے گا جہاں تک کہ اس کی حکومت ہے اور برما کا پرچم وہاں تک لہرائے گا جہاں تک کہ اس کی حکومت ہے اور بنگلہ دیش کا پرچم وہاں تک لہرائے گا جہاں تک کہ حکومت ہے اس کی یعنی پرچم حکومت کا اعلان کرتا ہے یہ پوری توجہ رہیے گا پرچم حکومت کا اعلان کرتا ہے ایران کا پرچم وہاں تک لہرائے گا جہاں تک کہ اس کی حکومت ہے امریکہ کا پرچم وہاں تک لہرائے گا جہاں تک کہ حکومت ہے اس کی اب آپ سمجھئے پوری دنیا کے ملکوں میں پر جمعہ پاس لہراتا نگر آرہا نہیں تمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے ملک اب پاس کی حکومت میں ہے سلام آمد بابا کے بلند سلام آمد ساری دنیا کے جو اس علمدار میں شانے کٹا دیئے مگر پرچم پاچھ نہ آنے دیں بس حضیدو یہ آیامِ اعظام ویسے بھی رخصت کی مجلسیں ہیں اور خدا سلامت رکھے ان مومنین کو جو اتنی رات گئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے آراموں کو چھوڑ کر مجلسِ حسین میں آ جاتے ہیں شکدہ داری میں آ جاتے ہیں خدا سلامت رکھے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے یہ احتمام کیا ہے کہ ہمارے لئے نہیں بی بی زہرہ کے پرسے کا انتظام کر دیا ہے مازیدو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے فاطمہ زہرہ کے لئے ایک این چلن تھا کہ بابا میرے لان پر روئے گا تو عزیدو کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے تو سب سے پہلے جبریل آمین آئے اور کچھ تحفہ جب نہ سلائے کہا اسے اپنے حلبائق میں تقسیم کر دیجئے پیغمبر نے حسن کو بلایا پیغمبر نے علی و فاطمہ کو بلایا سب کو آپس میں تقسیم کر دیا ایک حصہ نبی نے اپنے لئے خود رکھ لیا امام حسین نے دیکھا کہ نانا نے بھائیہ حسن کو کچھ دیا ہے بابا علی کو دیا ہے اممہ فاطمہ کو دیا ہے مجھے نہیں دیا ماں کے پاس آئے اممہ یہ کیا آشہ ہے جو نانا نے سب کو دیا ہمیں نہ دیا ایک بار ماہ بہتے میرے لال یہ کافور ہے جنت سے آیا ہے نبی نے بابا نے مجھے دیا ہے کہا بابا پھر بابا نے مجھے کافور جنت کیوں نہ دیا بادو پگڑا بابا کے پاس آئیں بابا میرے حسین کو آپ نے کافور جنت کیوں نہ دیا کہا بیٹی ابھی ابھی میرے پاس سبریل امین آئے تھے اور جنت سے کافور لائے تھے اور کہا کہ اسے اہلِ بیعت میں تقسیم کر دیجئے میں نے تقسیم کر دیا تو ایک بابا فاطمہ زہرہ کہتیم بابا پھر میرے لال کو کافور جنت کیوں نہ دیا کہا فاطمہ تم پرداشت نہ کر سکو گی کہا نئی بابا آپ بتا دیجئے کہتے ہیں نبی علی فاطمہ کا دہن آبادو تھام لو حسن فامہ کا پایا آبادو تھام لو ایک بات پھر نبی کہتے ہیں فاطمہ آبیٹی تم پرداشت نہ کر سکو گی نئی بابا آپ کو بتانا ہوگا خدا ان آوازوں پر رحم کرے جو آدھی رات کو بی 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 مہرادو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں عزیزو آنکھ سکیے کو آنکھ بلند آواز سے روئے یا دھیمی آواز پر روئے کوئی آپ کو تماشے جو نہیں مان رہا ہے مگر آئے حسین کی یتیمہ جدا ہکم روککم خدا کو کسی غم میں نہ روڑائے سوائے انہیں مظلوم کر بنا گے پیغمبر نے بتایا کہ بیٹی ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے سارے واقعات کی خبر دی بیٹی جم میں اس دنیا سے جاؤں گا تو مجھے جبریل نے یہ خبر دی ہے علی سی کافور جنت سے غسل دیں گے اورے بیٹی جب تم اس دنیا سے جاؤ گی تمہیں بھی علی سی کافور جنت سے غسل دیں گے اور جب علی اس دنیا سے جائیں گے تو حسین علی کو اسی کافور جنت سے غسل دیں گے اور جب حسین اس دنیا سے جائیں گے تو حسین اسی کافور جنت سے حسین کو غسل دیں گے اس کے بعد میں بھی خاموش ہو گئے کہا بابا پھر میرے حسین کے لیے کیا خیال ہے کہا بیٹی اب سے دنا کرو تیرا حسین قربان شہید ہوگا وہاں کافور جنت بنا ہوگا ارے جو جسم پہ لباس ہوگا زائر وہ بھی اتار لیں گے کربلا کی ساتھ ہوگی یہی وہ زائر کا کافور فاطمہ تہرہ تڑپ کے کہتے ہیں بابا جب کوئی نہ رہے گا تو پھر میرے لال پر روئے گا قور بس کہتے ہیں نبی بیٹی نہ گھبرا خدا اے قوم پیدا کرے گا جس کے بچے کربلا کے بچوں کا ماتن کریں گے جن کے جوان کربلا کے جوانوں کا ماتن کریں گے ہاں ساتھ آران ایمان یہ وہی ایام اعطا ہے بس دو جملے سدھیا مجلس تمام کر رہا ہوں انجمن ماتن بھی کریں گی مگر آج ایک جملہ کہوں گا کہ آج انجمنوں سے ہاتھ چھوڑ کر گزاری چھے کہ آج ماتن ایسا کرے کہ کم سے کم ان کے سینوں میں ایک درد محسوس ہو تاکہ اتنی تیز شدت سے ماتن کرے درد محسوس ہو تاکہ حسین کی دنگیہ آئیمان جس کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا اعزاز ہونے لگے حضیدو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے بس ختم کر رہا ہوں مجلس کیا کتابوں میں پڑھا ہے حضیدو کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب یہ عزیموں کا قافلہ جب یہ عزیروں کا قافلہ کربلا سے چلا ہے بس سننے سننے بہت روئیں گے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف چلا ہے بس شام سے ایک منزل پہلے قافلہ روک دیا گیا سب تو اپنے اپنے خیموں میں ہے لیکن زینہ رو اسی خان پہ بیٹھی ہے سکینہ زمین پہ بیٹھی ہے زیند کے نالے ہیں جارش الہی کو ہلا رہے ہیں ارے میرے بھائیہ تمہیں کیا سازبہ کر دیا گیا بھائیہ تمہیں تین دن کا بھوکا کیا سا مارا گیا حسین کا سر ہے شب ہو گئی دیکھیں شب ہے نا شب ہو گئی ہے نا حسین کا سر نوکہ نیزہ کے تلاوت کر رہا ہے اور ایک نور ساتھ ہے قریب میں ایک راہیب کا دیر تھا اس نے دیکھا کہ اتنی رات ہو گئی ہے مگر ایک سر سے تلاوت کی صدا آ رہی ہے اور سر سے نور نکل رہا ہے راہیب کہتا ہے یہ کون سر ہے جس سے نور نکل رہا ہے کہتا ہے ضرور کسی نبی یمولی کا سر ہے ورنہ اس سر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کٹنے کے بعد بولنے لگے اور اتنا نور نکلنے لگے راہیب آگے بڑھا دیکھا ایک بچی نام حسین لے کر لو رہی ہے آواز دی سجاد کے پاس آیا اس بچی کو ہم نام حسین سے نہیں روکتے ہیں رونے سے مگر اس بچی سے کہہ دو کہ یہ نام حسین لے کر نہ روئے اس لیے کہ جب یہ نام حسین لے کر روتی ہے تو مجھے مدینہ کا شہزادہ حسین یاد آ جاتا ہے راہیب آگے بڑھا ایک آواز آئی ہائے میرے بابا راہیب آگے بڑھا ایک آواز آئی ہائے میرے بھائیہ راہیب آگے اور بڑھا سر سے آواز آئی راہیب تجھ پر میرا سلام اب راہیب نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کچھ سمجھ میں نہ آیا پھر قدم آگے بڑھایا ایک آواز آئی راہیب تجھ پر میرا سلام راہیب نے دیکھا اسی سر سے آواز آ رہی تھی جو نو کے نیزہ پر تلاوت کر رہا تھا اسی نے مجھے سلام کیا ہے پسرے ساتھ کے پاس آیا ایک شب کے لیے مجھے سر دے دے تاریخ کے جملے ہیں بارہ ہزار درہم پر ایک شب کے لیے راہیب نے سر لیا سر لے کر آیا دیکھا کلام کرنا چاہا عزیز و تاریخ کہتی ہے کلام کرنا چاہا مگر کہتا ہے آدھی رات ہو گئی ہے سر کو ابھی رکھے دے رہا ہوں صبح کو اس سے سوال کروں گا راہیب سو گیا زوجہ نے بھیبے دار کیا کہا کیا ہوا کہا یہ بتا تُو سر کس کا لے کر آ گیا ہے کہا کیا ہوا کہا کب سے تُو سر لے کر آیا وہ دیکھ پہنے میں کوئی بی بی رو رہی ہے وہ کوئی بذرگ رو رہے ہے آرے میرے لار آرے میرے لار بس راہیب پیدار ہوا خدا پچھتی کم منرلہ راہیب پیدار ہوا اور وہاں بس سر حسین رکھا جہاں پہ انجیل مقدس رکھتا تھا سر کو مشکو امبر گلاب سے اتر و گلاب سے دھویا اور ایک بار کہتا ہے اے صاحبِ سر تری رکھیں سوکھی ہوئی ہے ایسا ہی رکھتا ہے جہاں تجھے پیاسا زبا کیا گیا ہے بسے بار سر کو رکھا بلندی پہ اور اپنے ساتھوں بیٹوں کو جگایا ہلکا دیا آواز آئی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے سر تجھے انجیل مقدس کا باستہ بتا دے تُو کون ہے اس لیے کہ سر کٹنے کے بعد معصوم کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا سر سا آواز آئی راہی میں غریب الوطن ہوں ہاتھوں کو جوڑا میں یہ جانتا ہوں تم غریب الوطن اُسا ہی رو گیا سدھ دارو تم غریب الوطن ہوں مگر بتاؤ کون ہو سر سا آواز آئی راہی میں تین دن کا بھوقہ پیاسا زبا کیا گیا آواز Offici مجھے مجھے بھی معلوم ہے کہ تم غریب الوطن ہوں تم تین دن کے بھوقے پیاسا زبا کیا گیا مگر یہ بتاؤ تم کون ہو سر سے آواز آئے راہی میرا پیدا جوان کربلا میں مارا گیا میرا بھائی کربلا میں مارا گیا میرے بھاتیجہ کربلا میں مارا گیا میرے بھانگے کربلا میں مارے گئے اب راہی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے سر میں یہ جانتا ہوں کہ تم کنبے تمہارا کنبہ کربلا میں مارا گیا تمہارے بیٹے بھی مارے گئے تمہارے بھائی بھی مارے گئے تمہارے بھتیجے بھی مارے گئے تمہاری بہنے رسن بستا ہے لیکن یہ سر تجھے اپنے ہی سر کی قسام پتا دے کاؤڑ ہے سر سے آواز آئی ارے راہیم نہ پہچانا مدینہ کا حسین جس نے تجھے ساتھ آلا دے دی تھی راہیم نے سر پیٹا مولا ارے تین دن کے بھوکے پیاسے پانی پھلیجے میری سکینہ پیاسی مولا کوئی صدمہ ہو سکے تو چادرے کا سیر کرا دے راہیم نے چادرے تقسیم کی ظالموں نے لیتے زبطاری آماد حسین آئی اے راہیم تو نے میری نارا دی امت کا ظلم دیکھ لیا کس طرح علی علامت اللہ علی قوم السالمین